ہیرہ منڈی سیریز آج پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہی ہے اور اس کی کاس کو لے کر بھی فینس کافی کچھ جاننا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پاپلر سیریز کے لیے ان سبھی سٹارز نے کتنی بھاری رقم چارج کی ہے اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہیرہ منڈی سیریز کی کاس کی سیلوری کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنجے لیلا بنسالی کی نیس آلم زیب یعنی کی شرمین سیگل کے بارے میں شرمین کے کیریکٹر کو لوگوں کی اور سے خوب ٹریٹسزم مل رہا ہے اور سبھی کا ماننا ہے کہ یہ نیپوٹیزم ہے شرمین سنجے لیلا بنسالی کی نیس ہیں جس کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا رول مل گیا ہے ویسے دوستو آپ کو آلم زیب کی ایکٹنگ کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر بات کریں آلم زیب کی سیلری کے بارے میں تو انہوں نے اس سیریز میں کام کرنے کے 35 لاکھ رپے چارج کیے ہیں نمبر دو منیشہ کوئرالا کینسر سے کئی سال لڑنے کے بعد منیشہ کوئرالا نے کمبیک کیا ہے اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے دھوم مچا دی ہے ملکہ جان کے کیریکٹر کو منیشہ کوئرالا نے بخوبی نبھایا ہے اور سبھی نے ان کے رول کو کافی پریز بھی کیا ہے اور اس رول کے لیے ملکہ جان کو ایک کروڑ کی فیز دی گئی ہے نمبر ثری سوناکشی سنہا سوناکشی سنہا اس سیریز کی سب سے ہائیس پیڈ ایکٹریس ہے اس سیریز میں انہوں نے پریدن کا رول پلے کیا ہے اور سوناکشی کے کیریکٹر کو بھی فینز کی اور سے کافی پوزیٹیو ریسپونس مل رہا ہے اور اس رول کو پلے کرنے کے لیے سوناکشی نے دو کروڑ کی فیز چارج کی ہے ملکہ جان کے بعد جس ایکٹریس کے رول کو سب سے زیادہ پیار مل رہا ہے وہ ہے ادیتی راو کا کیریکٹر جو کی ہے ببو جان ہیرہ منٹی سیریز میں ببو جان کے کیریکٹر کو کافی سٹرونگ کیریکٹر دکھایا گیا ہے اور ادیتی راو ہیدری نے اسے بخوبی نبھایا بھی ہے اور اس رول کے لیے ادیتی نے دیڑھ کروڑ کی فیز چارج کی ہے لجو کا کیریکٹر بھلے ہی اتنا زیادہ سٹرونگ نہ رہا ہو لیکن لجو نے اس سیریز میں ایکٹ کرنے کی بہت بھاری رقم چارج کی ہے رچہ نے اس سیریز میں ایک کروڑ فیز چارج کی ہے اور انہوں نے کپل شرما شو میں اس بات کا بھی خلاصہ کیا ہے کہ انہیں ڈانس سٹیپس کرنے میں کافی دکت ہوتی تھی وہ ایک سٹیپ کو پرفیکٹ دینے میں نائنٹی نائن بار ریجیکٹ کی گئی تھی نمبر سیکس سنجیدہ شیخ وحیدہ کا رول ایک سائیڈ رول تھا لیکن سنجیدہ شیخ نے اپنے رول کو اتنا بخوبی نبھایا کہ ان کے رول کو بھی لوگوں نے خوب پسند کیا اور اس رول کے لیے سنجیدہ شیخ نے چالیس لاکھ کی فیز چارج کی ہے نمبر سیون تہا شاہ تاجدار کے رول اور ان کے لکس نے تو سبی کا دل ہی جیت لیا ہے ہیرہ منڈی سیریز کے بعد تہا شاہ کے ایکٹنگ کیریئر کو تو چار جان لگ گئے ہیں اور اس رول کو پلے کرنے کے لیے تہا شاہ نے پینتس لاکھ سیلری لی ہے نمبر ایٹ فریدہ جلال فریدہ جلال بھی اس انڈسٹری کی کافی سینئر ایکٹریس رہ چکی ہیں اور انہوں نے اس سیریز میں دادی کا رول پلے کرنے کے لیے ایک کروڑ فیز چارج کی ہے نمبر نائن اندریش ملک انت میں بات کرتے ہیں استاد جی کے رول کے بارے میں جنہوں نے اپنے رول کو کافی سٹرونگ وے میں پورٹری کیا ہے استاد جی کے کیریکٹر کے لیے اندریش ملک نے بیس لاکھ فیز چارج کی ہے تو دوستو یہ تھی ہیرہ منڈی کی کاسٹ اور ان کی سیلری ان میں سے کس کا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اس سیریز میں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا